بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی ڈوٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی ناسری میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے معروف صحافی اقرار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آج ہمیں اس سے کچھ سیاسی گفتو کریں گے سیاسی سوالات پوچھیں گے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم انہوں نے ڈی جی رینجرز کو کہا تھا ڈی جی رینجرز نے کہا تھا ڈی جی سندھ کو کہ کیپٹن سفدر پر اف ای ار کٹوائی جائے تو آپ بھی کرائیم کو دیکھتے رہے ہیں اور حال آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا مجھے مجھے پتہ ہے کہ میں اس پر ابھی خاموش ہوں اس لیے کہ چونکہ آرمی چیف صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ اس پر کریں گے اور اس کی وہ نکالیں گے ریپورٹ اور تحقیق کریں گے مگر میرے لیے یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے آئی جی کوئی مزاق نہیں ہوتا ایک صوبے کا ٹھیک ہے اس کی سیکیورٹی کی بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں فائن ایسا بھی نہیں ہے کہ رینجرز بھی کوئی کم طاقتور ادارہ ہے یا پاک فوج بھی کوئی کم طاقتور ادارہ ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک آئی جی کو اٹھائیں اور اٹھا کے کہیں پر لے جائیں تو مجھے اس معاملے میں تھوڑے سے کچھ سوال ہیں جن کے جواب بھی آنے باقی ہیں تو it is not that easy and it is not that simple جو کہ پورٹرے کیا جا رہا ہے let the report come out اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اگر فوج مان جاتی ہے کہ جی ہاں واقعی آئی جی صاحب کو لے کے گئے تھے اس طرح سے ان کی ویل کے اگینسٹ سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں تو پھر میرا خواہد ہے یہ تو بڑی قابل مضمت بات ہے نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حمید میر کی باتوں میں بھی جانسا کچھ سوالات ہیں اگر پورا ہوئے ان کو تو صحیح ہوئے گی definitely میں وہی کہہ رہا ہوں نا ابھی منظر نامہ جی دیکھیں ہم سیاستدانوں کی ہر بات کو ٹھیک اگر ماننا شروع کرنے پھر تو مسئلہ یہ ختم ہو جائے یا ہمارے سیاستدان ہر بات میں سچ بولنا شروع کرنے پھر تو ایشوی کوئی نہیں ہے پاکستان تو پھر تو صحیح ڈگر پہ چل جائے اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے ایک سوال اس سارے معاملے میں ضرور ہے کہ آئی جی کوئی ایسی چھوٹی پوسٹ نہیں ہوتی یا اتنا غیر طاقتور نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی بھی رینجر کی دو تین گاڑیاں آئیں اور آ کے اٹھا کے لے کے سیکٹر کمانڈ وہ کیا ہوا ہے اپنی ویل سے گئے ہیں وہاں پہ ان سے کیا بات ہوئی ہے اور یہ بھی نہیں ہے آئی جی صاحب ڈٹ سکتے تھے کہ جناب میں نہیں کرنا کرتا ایف آئی آر اتنا آسان کام نہیں ہے میں آپ کو ہونسٹی یہ بتاؤں میں نے رینجرز کے افسران کو اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے افسران کو اور پولیس کو بہت سارے مواقعے پہ ایک ساتھ کام کرتے میں دیکھا ہے رینجرز کے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے چونکہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو انٹیلیجنس کی کلیبریشن کرنی پڑتی ہے نا انٹی ٹیررزم کے لیے یا جب جو کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہمیں اس میں بہت کلوزلی کام کر رہے ہوتے ہیں بہت عزت کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں بہت احترام کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بتہذیبی یا زبردستی والی بات ہو سکتی ہے معاملہ جو بھی ہے اب آدمی چیف صاحب نے چونکہ میرا میرا یہ گھمان ہے کہ سچ سامنے آئے گا اور اس کے بعد پھر ہمیں اس پر کوئی بات کرنی شاہی ہے اس وقت چیاسی زمتوں کا اتفاق ہوئے پی ایم ڈی جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چلے گا کہ یہ بند ہو جائے گا ماضی آپ کے سامنے ہیں نا دیکھیں ہیں بات یہ ہے کہ میں کس کی بات مانوں یہی دیکھ دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں یہی دوسرے کو ڈاکو کہتے رہے ہیں بلاول صاحب کہتے رہے جناب نواز شریف صاحب مجھے تو کہتے ہوئے بھی معیوب لگتا ہے کہ یہ زیاؤل اکا بیٹا ہے بلاول صاحب نہیں کہا نا میں نے تو نہیں کہا یہ بات شباز شریف صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو میں پیٹ پھاڑ کے جناب ان کے پیٹ سے کرپشن یا تو یہ کہیں کہ بھائی ہم اس وقت جھوڑ بول رہے تھے معافی مانگیں قوم سے کہ جناب ہم جھوٹے تھے اور ہم اس وقت جو ہے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہم یہ نہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ لغویات کہہ رہے تھے آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف بات کر کے آج آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں مطلب چوروں ٹاکوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں آپ ایک بار دوبارہ سمیں خان صاحب کو کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں اس معاقے پر لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں ہم اس کو سچ مانے یا آج آپ دونوں مل کے جو ہے ہم اس کو سچ مانے یا ہم یہ مانے کہ کل کو دوبارہ آپ ایک دوسرے کے خلاف آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایک اگزامپل لیتا ہوں میں اگر کوئی پروگرام کرتا ہوں سند اسمبلی میں میں نے ایک سٹنگ آپریشن کیا آپ اسٹر لے کے چلے گئے یا مثال کے طور پر ہم نے یہ سندھ پولیس کے حوالے سے ایک پروگرام کیا جس میں میں ہیدر آباد میں انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا مجھے کچھ صافیوں نے جو جمہوریت پسند صافی ہیں بظاہر ہیں بھی اور میں مانتا بھی ہوں کہ وہ ہیں بظاہر ہیں انہوں نے کہا کہ اقرار صاحب آپ کو وقتی طور پر جو پولٹیکل گورنمنٹس ہیں نا ان کے اگینسٹ پروگرام کرنے روک دینے چاہیے اس لیے کہ آپ کے ان پروگرامز کو عامریت پسند قوتیں استعمال کرتی ہیں کہ دیکھیں جی سیاستدان تو یہ اتنے برے اور اتنے گھٹیاں ہوتے ہیں کہ اپنی فاظت نہیں کر سکتے یہ قوم کی فاظت کیا کریں گے تو وہ آپ کا پروگرام میس یوز ہوتا ہے اگینسٹ پولٹیکل گورنمنٹس میں نے کہا یہ تو ایک عجیب آرگومنٹ ہے یہ ان دونوں کو نہیں سمجھ میں آتا نون لیگ والوں کو یا پیپلز پارٹی والوں کو کہ یہ جب بیانات دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ تو یہ بھی تو ایک دوسرے کے خلاف میس یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بھی عامریت کے علاہ کار ہوتے ہیں اس وقت جب دوسرے کی گورنمنٹ گرانے والے ہوتے ہیں تب یہ بالکل جو ہے وہ عامریت کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں عامریت کی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کے علاہ کار بھی بنے ہوتے ہیں آج ان سب کو جمہوریت یاد آگئی ہے ان کو جمہوریت اس وقت یاد آنی چاہیے جب یہ آپوزیشن میں ہو دوسرا پارٹی جو ہے وہ اس وقت حکومت میں ہو حکومت والی پارٹی اس وقت جو ہے عامریت کی خلاف بات کرے اور اپوزیشن والی پارٹی اس وقت کہے کہ نئی جناب اس حکومت کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے ہم عامریت کے علاہ کار نہیں بنیں گے آج سارے ماشاءاللہ آپ کے موریت جمہوریت کر رہے ہیں تو ماضی تو ان کا کوئی اتنا اچھا ہے نہیں ہے اور مجھے مستقبل سے بھی کوئی اتنی اچھی امید نہیں ہے مجودہ جو حکومہ جاری اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں صحیح کام کر رہی ہے یہ رین نہیں دے سکتے دیکھیں بات پتا ہے کہ خان صاحب سے توقعات زیادہ وابستہ ہو گئی اور وہ ان کی اپنی باتوں کی وجہ سے تھی ان کی قابینہ کی وجہ سے جب آپ کے کیابنٹ کے لوگ جو آئے ہیں وہ آکے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سال میں اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو ہم واپس سے رہ جائیں گے تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی توقعات کو بہت ہائے کر دیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ویسے ہی حکومت ہے جیسے پچھلے ستر سالوں میں چلتی رہی ہے اور لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ یار آپ کیوں تیس سال کی حکومتوں کا مقابلہ دو سالے دھائی سال کی حکومت سے کرتے ہیں اس آرگومنٹ میں بھی یہ بھی ویلیڈ ہے اس میں کوئی اتنا یہ برا آرگومنٹ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان سے نالائیں یا خفائیں میں ان میں نہیں ہوں مگر وہ اسی بنیاد پہ ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ ایک منظر نامہ دکھا دیا تھا خان صاحب آئیں گے تو بار سے ڈالروں کی ریل پل ہونا شروع ہو جائے گی کرزے سارے اتر جائیں گے کشکول کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے حالانکہ ایک اچھا سیاست دام ہوئی ہوتا ہے جس کو فورسی کر لینا چاہیے تھا پہلے کہ یار ملک کے حالات تو یہی ہوں گے کوئی اوپر سے کوئی ناوزل تو نہیں ہونا شروع ہو جائے گا منو سلبہ یا کوئی سونا آجانک سے تو نہیں نکل آئے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ خان صاحب کی حکومت اپنے ہی بیانات یا اپنے ہی داموں کی وجہ سے لوگوں کی توقعات سے تھوڑا سا کم رہ رہی ہے تو آپ کس کو سبجتے ہیں کہ وہ سیاست دان بہتر ہے میرے خیال ایک صحافی کے لیے یہ زیادہ مناسب نہیں اس لیے کہ میری رائے انفلوینس کر سکتی ہے بہت سارے لوگوں کو تو یہ میں اگر کہوں کہ فلان سیاست دان زیادہ بہتر ہے جی تو اس کو ووڑ دینا چاہیے میری اپینین یہ ہے کہ صحافی کو یہ بات نہیں کرنی شاہیے چاہ صحافی چاہ صحافی چار لوگ سن رہے نا وہ انفلوینس ہوں گے اس اپینین سے تو بہت اس کو آپ نے دیا صحافی نے بتا نہیں میں ووٹ اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے اس دن کے ٹوئرس میں میرے آن ریکارڈ موجود ہیں ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے کراچی میں اور میرا ووٹ ریجسٹر جو ہے وہ لاہور میں تو میں نے صبح آٹھ بجے کی فلائٹ کروائی کہ میں جاؤں گا ایک بجے کی میری واپسی کی فلائٹ تھی کہ میں ایک بجے تک آ جاؤں گا کیونکہ مجھے ریزلس آناؤنس کرنے تھے اس کے الیکشن کے تو اتفاق یہ ہوا کہ اس دن جو صبح آٹھ بجے کی فلائٹ تھی وہ کینسل ہو گئی تو میں آکے بوٹ کاسٹ نہیں کر سکا جس کا مجھ بڑا دکھ بھی اور بڑی شرمندگی بھی ہے پھر وہی بات ہے کہ وہ اس سے لوگ انفلوینس ہوں گے میں کہوں گا کہ آج میں فرنس کرنے نواز شریف کو ڈالنا چاہتا تھا یا خان صاحب کو ڈالنا چاہتا تھا تو وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو وہ اس محبت کی وجہ سے کہیں انفلوینس نہ ہو وہ اپنی پولٹیکل جو ان کی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے ہیں پاکستان کا علمیہ جو سیاستدار کے بچے میں پیدے ہوتے ہوتے ہی لیٹر بن جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میرے خیال اس میں کوئی برائی نہیں ہے مثال کے طور پر میں بہت متاثر ہوں بلاول بھٹو کی جو پولٹیکل سمجھ بوجھ ہے یہ دیکھیں میں پھر کوئی بات کہہ رہا ہوں جو میں آپ سے ریسٹرون والی بات کر رہا تھا نا آپ ذرا اسی کو اس پہ لے لیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یعنی اگر کسی کے والد زرداری صاحب جیسا امیر کبیر آدمی ہو جو اس کے دنیا میں ہر جگہ پہ گھر لے سکتا ہو دنیا کی ہر طرح کی وعیاشی کر سکتے ہو دنیا کی ہر طرح کی سہولت ان کے سامنے موجود ہو مگر وہ چھوڑ چھاڑ کے گرمی میں سردی میں بارشوں میں تفان میں بدین کے اندر ماتلی میں تھٹھا کے اندر جلسے جلوسوں میں جا رہے ہیں لوگوں کو سیلفیاں بنا رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں سارا کچھ آپ کے سامنے ہوتا ہے نا مریم نواز صاحبہ ایک مثال لے لیں ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری حکمران وقت کی صاحبزادی رہی لندن میں کیا اویلیبل نہیں ہے اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی نہیں مگر ابھی آپ دیکھیں جگراتے بھی ہوتے ہیں ٹرائیولنگ کے اندر یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے اگر آپ پنڈی سے اس لہور آ رہے ہیں لہور سے پنڈی جا رہے ہیں کارکو نہیں کارکو نہیں آپ واش روم تک صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے آپ کو کھانے کا نہیں پتا گیا آپ نے کس ٹائم پر کھانا کھانا ہے آپ کی نیند کس وقت پوری ہوگی آپ کو کتنے دھکے پڑیں گے سٹیج تک جاتے ہوئے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قربان کرنی پڑتی ہیں آپ کو تو لیڈر کا بیٹا ہو کے لیڈر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ محنت کرے گا تو وہ بینظیر بھٹو بن جائے گا یا بلاول جو آج جس مقام پر کھڑے ہیں دیکھیں آگے کہاں جاتے ہیں اور اگر وہ محنت نہیں کریں گے تو حسین نواز بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں وہ زندگی انہوں نے آسان زندگی انتخاب کی ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنے طریقے سے اگر ایک آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ نئی جناب وہ اپنی زندگی کو بھی رسک پر لگا رہا ہے باہر بھی نکل کے گاڑی سے باہر نکل کے نعروں کا جواب بھی دے رہا ہے چاہے وہ مریم صاحبہ ہے چاہے وہ بلاول صاحبہ ایک کروڑ اختلافات مجھے دونوں کی سیاست سے یا ان کی خاندان کی سیاست سے لیکن آپ ان کی محنت سے ان کار تو نہیں کر سکتے یا وہ جو پوراسائش زندگی انہوں نے چھوڑی ہے مقصد کچھ بھی ہے چاہے وہ اختدار ہی ہے چاہے وہ کسی نظریہ کی بنیاد پر بھلے آگیا آرہے باٹ ایزی نہیں ہے یہ کام اتنا اتنا اور پھر جب آپ کی ایک لیگیسی ہو امارت کی اور ہر چیز اویلیبل اور اور اس کو چھوڑ چھاڑ کے آپ پبلک میں آ جائیں تو میرا خیال ہے اس کو سرہا جانا چاہیے کچھ ہوگا تو اپنا نام بنا لیں گے نہیں ہوگا تو